امیر پونجی پتیوں میں جائے اور جیو ایک سال میں نو سو کروڑ روپیہ کمائے یہیں بات ختم نہیں ہوتی او این جی سی ایک لاکھ کروڑ سرپلس منی تھی ان کے پاس او این جی سی سے ریلائنس نے کیجی بیسن میں تیڑی پائپ کر کے گیارہ ہزار کروڑ روپیہ کا تیل چورایا شاہ کمیٹی بنی سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا کہ آپ گیارہ ہزار کروڑ روپیہ او این جی سی کے واپس کیجئے آج تک وہ پیسے واپس نہیں آئے کسان کا بہتر ہزار کروڑ روپیہ کرزہ ماف صرف منمون سنگھ نے کیا آپ نے کہا کسان کی انکم ڈبل کر دیں گے چاہاں ڈبل ہوئی آپ نے ان بڑے بڑے پونجی پتیوں کو سارے تین لاکھ کروڑ کی مافی دی پچھلے سال یہ کیسے ہو گیا کہ آج جو منمون سنگھ سرکار میں ان پی اے دو لاکھ کروڑ کے تھے وہ آج سترہ لاکھ کروڑ کے کیسے ہو گئے دینداری ریلائنس 46,000 کروڑ اڈانی صاحب جن کے ہوای جازوں میں چڑھتے ہیں مودی صاحب ایک لاکھ کروڑ اسار 37,000 کروڑ اور جو آپ کو سوال کرتا ہے وہ انٹی نیشنل ہو جاتا ہے امبانی صاحب کو 1240 اکڑ زمین سیمنٹ پلانٹ لگانے کے لیے یہ الوٹ کی گئی مودی سرکار میں کتنے کی 40 کروڑ کی سیمنٹ پلانٹ لگا نہیں اور ریلائنس نے وہ زمین 4800 کروڑ روپے کی بیچی یہ مودی بہت سنگین ہے صاحب بہت سنگین ہے یہ ہمارے کونسٹیچوشن کی لڑائی ہے ہندوستان کے سمویدان کی دیکھئے جو تھرم کے نام پہ جاتی کے نام پہ اس دیش کو بانٹنا چاہتے ہیں تھرم کے اپنے گرنث ہیں بھگوط گیتا جی ہیں قرآن شریف ہیں گرو گرانت صاحب جی ہیں لیکن سیاسی لوگوں کا بھی ایک گرنث ہے the constitution of india the constitution of india which spirit no discrimination on the basis of caste, color and creed یہ constitution کاپمان ہے میں آج یہ پروو کر دوں گا کہ آپ کے سارے فائدے ان بڑے بڑے امیر پونجی پتیوں کے لیے ہیں آپ نے سرکاری جتنی بھی سرکاری کمپنیاں تھی انہیں ختم کر دیا BSNL سب سے پہلے بات کرتا ہوں آج تک میں نے ایسا پردان منتری نہیں دیکھا جو جیو دندنادن کے ساتھ advertisement کر رہا ہو اور جو ہماری سرکاری BSNL ہے وہ 8000 کروڑ کے سالانہ گھاٹے میں جائے اور جیو ایک سال میں 900 کروڑ روپیہ کمائے یہیں بات ختم نہیں ہوتی ONGC ایک لاکھ کروڑ سرپلس منی تھی ان کے پاس ONGC سے reliance نے kg بیسن میں تیڑی پائپ کر کے 11000 کروڑ روپیہ کا تیل چورایا شاہ کمیٹی بنی سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا کہ آپ 11000 کروڑ روپیہ ONGC کے واپس کیجئے آج تک وہ پیسے واپس نہیں آئے کسان کا 72000 کروڑ روپیہ کرزہ ماف صرف منمون سے نے کیا آپ نے کہا کسان کی انکم ڈبل کر دیں گے کیا ڈبل ہوئی؟ آپ نے ان بڑے بڑے پونجی پتیوں کو وہ ساڑے 3 لاکھ کروڑ کی مافی دی پچھلے سال تو یہ کیسے ہو گیا کہ آج جو منمون سنگھ سرکار میں NPA 2 لاکھ کروڑ کے تھے وہ آج 17 لاکھ کروڑ کے کیسے ہو گئے؟ دینداری reliance 46000 کروڑ اڈانی صاحب جن کے ہوائی جازوں میں چڑھتے ہیں مودی صاحب ایک لاکھ کروڑ اسار 37000 کروڑ اور جو آپ کو سوال کرتا ہے وہ انٹی نیشنل ہو جاتا ہے امبانی صاحب کو بارہ سو اکڑ زمین بارہ سو چالیس اکڑ زمین سیمنٹ پلانٹ لگانے کے لیے یہ الوٹ کی گئی مودی سرکار میں کتنے کی؟ چالیس کروڑ کی سیمنٹ پلانٹ لگا نہیں اور reliance نے وہ زمین اڈتالیس سو کروڑ روپے کی بیچی یہ مدتے بہت سنگین ہے صاحب بہت سنگین ہے یہ ہمارے کونسٹیچوشن کی لڑائی ہے ہندوستان کے سمویدان کی دیکھئے جو دھرم کے نام پہ جاتی کے نام پہ اس دیش کو بانٹنا چاہتے ہیں دھرم کے اپنے گرنث ہیں بھاگوات کیتا جی ہیں قرآن شریف ہیں گروہ گرنث صاحب جی ہیں لیکن سیاسی لوگوں کا بھی یہ گرنث ہے یہ کونسٹیچوشن کا پمان ہے میں آج یہ پروو کر دوں گا کہ آپ کے سارے فائدے ان بڑے بڑے امیر پونجی پتیوں کے لیے ہیں آپ نے سرکاری جتنی بھی سرکاری کمپنیاں تھی انہیں ختم کر دیا بی ایس ای نل سب سے پہلے بات کرتا ہوں آج تک میں نے ایسا پردان منتری نہیں دیکھا جو جیو دندنادن کے ساتھ ایڈورٹیزمنٹ کر رہا ہو اور جو ہماری سرکاری بی ایس ای نل ہے وہ آٹھ ہزار کروڑ کے سالانہ گھاٹے میں جائے اور جیو ایک سال میں نو سو کروڑ روپیہ کمائے یہیں بات ختم نہیں ہوتی او این جی سی ایک لاکھ کروڑ سرپلس منی تھی ان کے پاس او این جی سی سے ریلائنس نے کے جی بیشن میں ٹیڑی پائپ کر کے گیارہ ہزار کروڑ روپیہ کا تیل چورایا شاہ کمیٹی بنی سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا کہ آپ گیارہ ہزار کروڑ روپیہ او این جی سی کے واپس کیجئے آج تک وہ پیسے واپس نہیں آئے کسان کا بہتر ہزار کروڑ روپیہ کرزہ ماف صرف منمون سے نے کیا آپ نے کہا کسان کی انکم ڈبل کر دیں گے کیا ڈبل ہوئی آپ نے ان بڑے بڑے پونجی پتیوں کو سارے تین لاکھ کروڑ کی مافی دی پچھلے سال تو یہ کیسے ہو گیا کہ آج جو منمون سنگھ سرکار میں این پی اے دو لاکھ کروڑ کے تھے وہ آج ستران لاکھ کروڑ کے کیسے ہو گئے دینداری ریلائنس فورٹی سکس تھاؤزن کروڑ اڈانی صاحب جن کے ہوای جازوں میں چڑھتے ہیں مودی صاحب ایک لاکھ کروڑ اسار تھٹی سیون تھاؤزن کروڑ اور جو آپ کو سوال کرتا ہے وہ انٹی نیشنل ہو جاتا ہے امبانی صاحب کو بارہ سو اکڑ زمین بارہ سو چالیس اکڑ زمین سیمنٹ پلانٹ لگانے کے لیے یہ الوٹ کی گئی مودی سرکار میں کتنے کی چالیس کروڑ کی سیمنٹ پلانٹ لگا نہیں اور ریلائنس نے وہ زمین اڈتالیس سو کروڑ روپے کی بیچی یہ مدہ بہت سنگین ہے صاحب بہت سنگین ہے یہ ہمارے کانسٹیچوشن کی لڑائی ہے ہندوستان کے سمویدان کی دیکھئے جو دھرم کے نام پہ جاتی کے نام پہ اس دیش کو بانٹنا چاہتے ہیں دھرم کے اپنے گرانت ہیں بھاگوات کیتا جی ہیں قرآن شریف ہیں گرو گرانت صاحب جی ہیں لیکن سیاسی لوگوں کا بھی یہ گرانت ہے the constitution of India the constitution of India with spirit no discrimination on the basis of caste, color and creed یہ constitution کاپمان ہے میں آج یہ پروو کر دوں گا کہ آپ کے سارے فائدے ان بڑے بڑے امیر پونجی پتیوں کے لیے ہیں آپ نے سرکاری جتنی بھی سرکاری کمپنیاں تھی انہیں ختم کر دیا بی ایس این ایل سب سے پہلے بات کرتا ہوں آج تک میں نے ایسا پردان منتری نہیں دیکھا جو جیو دندنادن کے ساتھ ایڈورٹیزمنٹ کر رہا ہو اور جو ہماری سرکاری بی ایس این ایل ہے وہ آٹھ ہزار کروڑ کے سالانہ گھاٹے میں جائے اور جیو ایک سال میں نو سو کروڑ روپیہ کمائے یہیں بات ختم نہیں ہوتی او این جی سی ایک لاکھ کروڑ سرپلس منی تھی ان کے پاس او این جی سی سے ریلائنس نے کیجی بیسن میں ٹیڑی پائپ کر کے گیارہ ہزار کروڑ روپیہ کا تیل چورایا شاہ کمیٹی بنی سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا کہ آپ گیارہ ہزار کروڑ روپیہ او این جی سی کے واپس کیجئے آج تک وہ پیسے واپس نہیں آئے کسان کا بہتر ہزار کروڑ روپیہ کرزہ ماف صرف منمون سنگھ نے کیا آپ نے کہا کسان کی انکم ڈبل کر دیں گے کیا ڈبل ہوئی آپ نے ان بڑے بڑے پونجی پتیوں کو سارے تین لاکھ کروڑ کی مافی دی پچھلے سال تو یہ کیسے ہو گیا کہ آج جو منمون سنگھ سرکار میں این پی اے دو لاکھ کروڑ کے تھے وہ آج ستران لاکھ کروڑ کے کیسے ہو گئے دینداری ریلائنس فورٹی سکس تھاؤزن کروڑ اڈانی صاحب جن کے ہوای جازوں میں چڑھتے ہیں موڈی صاحب ایک لاکھ کروڑ اسار 37,000 کروڑ اور جو آپ کو سوال کرتا ہے وہ انٹی نیشنل ہو جاتا ہے امبانی صاحب کو 1200 اکڑ زمین 1240 اکڑ زمین سیمنٹ پلانٹ لگانے کے لیے یہ الوٹ کی گئی موڈی سرکار میں کتنے کی 40 کروڑ کی سیمنٹ پلانٹ لگا نہیں اور ریلائنس نے وہ زمین 4800 کروڑ روپے کی بیچے یہ موڈی بہت سنگین ہے صاحب بہت سنگین ہے یہ ہمارے کونسٹیچوشن کی لڑائی ہے ہندوستان کے سمبیدان کی دیکھئے جو دھرم کے نام پہ جاتی کے نام پہ اس دیش کو بانٹنا چاہتے ہیں دھرم کے اپنے گرنت ہیں بھاگوات کیتا جی ہیں قرآن شریف ہیں گرو گرانت صاحب جی ہیں لیکن سیاسی لوگوں کا بھی یہ گرنت ہے the constitution of india the constitution of india which spirit no discrimination on the basis of caste, color and creed یہ کونسٹیچوشن کا اپمان ہے موسیقی